بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم آپ کو ایک ایسا عبرتناک واقعہ سنانے والے ہیں یہ واقعہ آپ کی روح کو جنجوڑ کے رکھ دے گا اس واقعہ نے سو کروڑ عورتوں کی زندگی بدل ڈالی مجھے پکا یقین ہے کہ جس جس عورت نے جس جس لڑکی نے یہ واقعہ پڑھا ہوگا یا کہیں سنا ہوگا تو وہ توبہ کرنے پر مجبور ہو گئی ہوگی اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی ایک بار اس واقعہ کو دل کے کانوں سے سنیے گا ہو سکتا ہے یہ واقعہ آپ کی زندگی میں توبہ کرنے کا ذریعہ بن جائے آپ کو توبہ کرنے پر مجبور کر دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے ہو سکتا ہے یہ عبرتناک واقعہ تمہیں اللہ کا محبوب بنا دے وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ کسی اللہ والے کو خواب کی دنیا میں کسی کہنے والے نے کہا کہ جلدی کرو اٹھو فلان قبرستان کی طرف جاؤ اللہ والا خواب دیکھتے ہی فوراں اٹھا اور گھبرایا ہوا تھا وہ پسینے میں شرابور تھا اس نے اٹھتے ہی قبرستان کی طرف دور لگا دی جیسے ہی وہ اللہ والا قبرستان کے قریب گیا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ چند کتے ہیں جو قبرستان کے اندر کسی چیز کو کھا رہے ہیں دوڑتا ہوا جب کتوں کے قریب گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ کتے ایک مردہ عورت کی لاش کو کھا رہے ہیں وہ لاش قبر سے کیسے نکلی آئیے آپ کو بتاتے ہیں موصلہ دار باری سے وہ قبر پھٹی قبر سے لاش باہر آ گئی اور وہ لاش آخر باہر کیوں نکلی وہ اس لیے کہ لوگ اس لاش کو دیکھیں عورتے خاص طور پر دیکھیں اور عبرت حاصل کریں لوگوں کو عبرت حاصل کروانے کے لیے اللہ پاک نے اس لاش کو قبر سے باہر نکالا اور کتوں کے حوالے کر دیا اللہ والے نے کتوں کو بھگایا اللہ والا یہ سب دیکھ کر بہت ہی پریشان ہوا اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے بہت تلاش کے بعد اللہ والے نے اس لڑکی کے گھر والوں کو تلاش کیا اور اس اللہ والے کو پتا چلا کہ یہ وہ عورت تھی جو دنیا کی خوبصورت عورت تھی اللہ پاک نے اس عورت کو بڑے ہی حسن و جمال سے نماز رکھا تھا کہاں گیا آج وہ حسن جس پر یہ لڑکی اتراتی تھی کہتی میرے بال کتنے نرم و ملائم ہیں اللہ اکبر دنیا کی خوبصورت عورت کا نام اللہ پاک نے مردوں میں شمار کر دیا اس کا خوبصورت سا لباس کفن میں بدل دیا گیا اس کا خوبصورت سا مکان کبر میں بدل دیا گیا اور اللہ والے نے کتوں کو بھگایا اور تلاشی کے بعد اس عورت کے عزیز و اقراب سے ملے عزیز و اقراب کے ساتھ مل کر اسے کفن دے کر دوبارہ سپردے خاک کیا اس کی تدفین کی اسے قبر میں دفن کرنے کے بعد اللہ والے نے سوچا کہ ہر حال میں میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر اس عورت نے دنیا میں کون سے ایسے گناہ کیے تھے جن گناہوں نے اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جن گناہوں نے اس عبرت کا نشانہ بنا دیا جن گناہوں نے اسے لوگوں کے سامنے زلیل کر کے رکھ دیا اللہ والے نے ایک رات استخارہ کیا کہ ہر حال میں میں اس عورت سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں خواب کی دنیا میں وہ رات کو سو رہا تھا خواب کی دنیا میں ہی وہی عورت اس اللہ والے کی خواب میں آئی اللہ والے نے دیکھا کہ اس کی قبر کے اندر آگ کا بچھونا بچھا ہوا ہے آگ کے بچھونے کے اوپر وہ خوبصورت مردہ لاش لپٹی ہوئی ہے چیخ رہی ہے چلا رہی ہے اس کی قبر کے اندر آگ ہی آگ ہے بچھو ہی بچھو ہے کیڑے ہیں مکوڑے ہیں اس اللہ والے نے خواب کی دنیا میں اس عورت سے پوچھا کہ تُو نے دنیا میں کون سا ایسا گناہ کیا تھا جس گناہ نے تیری قبر کو جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا اس عورت نے روتے ہوئے چیختے ہوئے کہا اے اللہ والے میں نے دنیا میں تین گناہ ایسے کیے تھے ان تین گناہوں نے میری قبر کے اندر آگ جلا دی میری قبر کو جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا ان تین گناہوں نے مجھے عبرت کا نشان بنا دیا اس عورت نے کہا پہلا گناہ جب میرا شوہر میری ہر خواہش پوری کرنے والا شوہر جب صبح صویرے باہر نکلتا تھا پورا دن خاک چھانتا تھا میرے لیے روٹی کا بندوبست کرتا تھا اور سوچتا تھا کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے میری بیوی کو میرے بچوں کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے پورا دن تپتی دھوپ میں تپتی ریت پر خاک چھانتا تھا روزی روٹی کماتا تھا لیکن شام کو تھکا ہارا جب گھر آتا تھا گھر کی دہلیز پر قدم رکھتا تھا تو آگے بجائے اس کا استقبال کرنے کے میں کوئی ایسا جملہ بول دیتی تھی کہ جو جملہ اس کی تھکاوٹ اور زیادہ بڑھا دیتا تھا وہ جملہ میرے شوہر کو تکلیف دیتا دکھ دیتا در دیتا میرا شوہر اللہ کے سامنے شکوا کرنے پر مجبور ہو جاتا دوسرا گناہ جو بہت بڑا گناہ ہے میں معاشرے میں فہاشی پھیلانے کے ساتھ ساتھ شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے بالوں کا خوب اچھے سے اونچا رکھ کے جوڑا بنایا کرتی تھی اور چہرے کا خوب بناو سنگار کر کے باہر نکلتی تھی اس سوچ کی بنیاد پر کے ہر ایرے گیرے کی نظر مجھ پر پڑے اور وہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ یہ دنیا کی خوبصورت ترین عورت ہے اور میرا سب سے بڑا اور تیسرا گناہ شوہر کی اجازت کے بغیر غیر محرم لڑکوں کو اپنے گھر پر بلاتی ان سے گناہ کرواتی تھی اے اسلام کی مقدس شہزادیوں ان تین گناہوں سے نفرت کرنا ان تین گناہوں سے دور رہنا شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلنا نکلنا تو پردے کے اندر نکلنا شوہر کی غیر مجودگی میں غیر محرم مردوں کو اپنے گھر پر مت بلانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنا سر گھٹنوں میں ڈال کر زاروں کتار رو رہے تھے آقا کریم روتے چلے جا رہے تھے آقا کریم کی آنکھیں چھم چھم برس رہی تھی اتنے میں حضرت سیدنا علی المرتضہ دوڑ کر آئے قدم چوم کر عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ آخر کس چیز نے چشمان نبوت کو پرنم کر دیا میرے نبی نے فرمایا اے علی شب مراج کی رات میں جہنم کے قریب سے گزرا میں نے جہنم میں جھان کر دیکھا تو میری امت کی گناہگار عورتوں کو عذاب مل رہا تھا فرشتے میری امت کی گناہگار عورتوں کو عذاب میں ڈال رہے تھے وہ منظر جب جب میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے تب تب میری آنکھیں خون کے آنسو بہاتی ہیں وہ منظر دیکھ کر برداشت نہیں کر پا رہا حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ وہ کون سی عورتیں ہیں اور وہ دنیا میں کون سے ایسے گناہ کرتی تھی میرے نبی نے پہلی عورت کا حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے علی جب میں نے جہنم میں پہلی عورت کو دیکھا کہ فرشتے اس کو بالوں کے ذریعے بالوں سے پکڑ کر اسے جہنم کی آگ کے درمیان لٹکا رہے تھے اور اس عورت کا دماغ چلے پر رکی ہانڈی کی طرح پگل رہا تھا وہ عورت رو رہی تھی چیخ رہی تھی افسوس وہ جس قدر زیادہ چیختی تھی چلاتی تھی فرشتے اتنا زیادہ اس پر عذاب مسلط کر دیتے تھے میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آخر یہ دنیا میں کون سے گناہ کرتی تھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی عمد کی وہ گناہگار عورت ہے جو خوب بناو سنگار کر کے اپنے بالوں کا خوب اچھے سے جھوڑا بنا کر گھر سے باہر نکلتی تھی اس سوچ کی بنیاد پر کے ہر ایرے گیرے کی اس پر نظر پڑے یہ معاشرے میں بے ہیائی پھیلا رہی تھی یہ پردہ کر کے نہیں جاتی تھی یہ بالوں کو پردے میں چھپانا ہی نہیں چاہتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری عورت کا حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے علی میں نے جہنم میں دوسری عورت کو اس حال میں دیکھا کہ اس کی زبان اتنی لمبی تھی کہ اس کی زبان کے ذریعے فرشتے جہنم کے درمیان اس گناہگار عورت کو لٹکا رہے تھے اور جہنم کا ابلتا ہوا پانی اس کے موں میں ڈال رہے تھے میں نے فرشتوں سے پوچھا فرشتوں اس نے کون سے ایسا گناہ کیا تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی عمد کی وہ گناہگار عورت ہے وہ بدکار عورت ہے جو اسی زبان سے ایسا جملہ بولتی تھی جو جملہ اس کے شوہر کو تکلیف دیتا تھا جو جملہ اس کے شوہر کو در دیتا تھا دکھ دیتا تھا خدارہ میرے بھائیوں اور بہنوں کسی کو اتنا مت ستاؤ کسی کو اتنا مت رولاؤ کسی کے آنکھوں سے آنسو مت نکالو اگر وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑا تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا تم بہت بڑی مصیبت میں مقترح ہو جاؤ گے میرے نبی نے تیسری عورت کا حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہی تھی میں نے جب دریافت کیا تو مجھے بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کی وہ گناہگار عورت ہے جو شوہر کی اجازت کے بغیر خوب بناو سنگار کر کے گھر سے باہر نکلتی خوب بناو سنگار کر کے شوہر کی غیر مجودگی میں غیر محرم مردوں کو اپنے گھر میں بلایا کرتی ان سے گناہ گرویا کرتی تھی یہ زندگی کے لمحے تمہارے لیے کا نمت ہے ان لمحوں میں کچھ کر لو انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیئے اپنے دل میں جلا لو معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے معلوم نہیں تیری یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے ناظرین امید کرتی ہوں آج کا بیان آپ کو پسند آیا ہوگا مزید ایسی انفارمیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بنیے گا اپنا اور اپنے سے جڑے اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھئے گا